موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خوبصورت جوتا پہننا کیا یہ تکبر کی علامت ہے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا ایک آدمی نے کہا کہ بے شک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کا جوتا اچھا ہو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق کو ٹھکرا دینا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی کا اچھا لباس پہننا کسی کا اچھے جوتے پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے الا یہ کہ وہ شخص اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جانے اچھا اس میں ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اچھی چیزیں پہننے کے لیے اپنی اوقات سے باہر نہ جائے وہ انگریزی میں ہے نا تو اسی لئے انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے چیزوں کو پہنے لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے لیے چیزیں نہ پہنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوئن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی